موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چاند رائٹس دوستو ہم آج کی ویڈیو میں پندرہ رمضان المبارک کا پوسٹر بنانا سیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا اور مسجد نبی اور امام حسن علیہ السلام کے روضہ مبارک کی پی این جی کو کریں گے ایک کونے میں اڈجسٹ پھر چلیں گے امپورٹ پہ تو آپ نے جو بھی پی این جی سیلیکٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے امپورٹ سے جا کے ہی سیلیکٹ کرنی ہے اور ہر پی این جی کو لاک لازمی لگانا ہے اڈجسٹ کر کے لاک لازمی لگا دیا کریں تو دوستو اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کر لیں سبکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ہمارے چینل پر روز بروز نئی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں تو اسی طرح اور یومی ولادت والی پی این جی لائیں گے اس کو کریں گے اڈجسٹ تو ہر موقع پہ ہمارے چینل پر نئیو نئیو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں چاہے یومی ویسال کی ہو یا یومی ولادت کی ہو تو اسی طرح مزید ڈیٹا ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمعی نہ ہے تو آپ واتس اپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ہم ہیلپ کے لئے کہتے ہیں کہ ہم سے واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو کچھ دوست اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی اور پہلا پاسورڈ جیسے ہی ملا اس کو اٹھایا اور پاسورڈ لگا دیا فیل کو جیسے ہی فیل کو لگایا فیل ہو جاتی ہے کرپٹ پھر اس کے بعد ڈریک واتس اپ پر میسی کر دیا ہیلو بھئی آپ کا پاسورڈ غلط ہے پی این جی کو پاسورڈ نہیں لگ رہا یا پی ایل پی فائل کا پاسورڈ نہیں لگ رہا بھئی پاسورڈ ہوتا ہے تین حصوں میں ہم ہر ویڈیو میں یہی کہتے ہیں کہ پاسورڈ تین حصوں میں ہوتا ہے پاسورڈ آپ نے تمام الفاظ چھوٹے لکھنے اور بغیر سپیس کے لکھنے تو اس طرح کوش دوست کرتے ہیں تو بھئی ہم پاسورڈ پہلے خود چیک کرتے ہیں فیل کو تین دفعہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد فیل کو اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد پھر ویڈیو میں پاسورڈ دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے سوری تو اسی طرح میرا آپ سیلیٹ کر لیا تو ویڈیو چھوٹی سی بناتے ہیں تاکہ دیکھنے میں آسانی ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں تاکہ ہماری کوئی کمی پیشی ہو تو ہمیں پتہ چال جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ